اس لئے کبھی آپ میں سے کسی کو خواب آئے تو ہر بندے کو خواب نہ بتائیں حدیث پاک میں خواب بتائیں حبیب کو یا لبیب کو حبیب کہتے ہیں دوست کو لبیب کہتے ہیں قلبان کو اور اگر حبیب اور لبیب دونوں کٹھے ہو جائیں تو پھر یہ نہ حبیبان او لبیبان یہ معنیت الخلوب ہے اس کو مولوی سمجھیں گے آپ نہیں سمجھیں گے اور مولوی میں سے ہر بندہ نہیں سمجھے گا کوئی کوئی سمجھے گا کہ معنیت الخلوب کیا ہوتا ہے معنیت الجمع کیا ہوتا ہے یا حبیب کو دکھاؤ یا لبیب کو دکھاؤ دوست ہو اور یا عقل مند دوست ہو کیوں حدیث پاک میں ہے خواب آسمان اور دیکھنے والے درمیان معلق ہوتی ہے کیسا محبت تعبید دیتا ہے بیسی ہی خواب کی تعبید صادق ہوتی حضرت امام ابن سینی رحمت اللہ بیٹھے ہیں ایک شخص آیا اس نے خواب بیان کی کہ جی میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے زمین سے حضرت فرمان لے کہ جا کر جلی اپنا سمان سمان باہر نکال لو تمہارا مکان گرنے والا ہے سمان باہر نکالا مکان گر گیا چھے منہ بعد ایک شخص آیا شاگرد بیٹھے ہیں وہی خواب بیان کی میں نے خواب دیکھئے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے فرمایا جگہ خود دو نیچے خزانہ ہے جگہ خودی خزانہ نکل ہے شاگردو نے کہا افستاجی خواب ایک ہے تعبیریں دو ہیں فرمانے لے کہ خواب کی تعبیر میں موسم کو دخل ہوتا ہے پہلے نے خواب گرمی میں دیکھی تھی اس نے سردی میں دیکھی گرمی میں آگ آنا یہ باعث تکلیف ہے اور سردی میں آنا یہ باعث رحمت ہے میں نے موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل دی یہ خواب فن ہے حضرت مولانا مظہر نہ نوتوی آپ کو ایک عجیب آقیہ سنو ان نے خواب دیکھی کہ میں نے درخواب دی ہے ان نے خواب دیکھی ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی دو شہر ہیں بریلی ایک اُلٹے باز بریلی یہ ذہن میں رکھنا دو شہر ہیں اس بریلی شہر سے کچھ بتخے اڑی ہیں اور مولانا مظہر نہ نوتوی کے گھر آگر بیٹھی ہیں ان نے خواب کی تعبیر پوچھی حضرت مولانا قاسم نہ نوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دالم دیوبن تھے حضرت فرمانے لگے بڑی دلچسپ خواب ہے یہ حضرت فرمانے لگے تم نے ملازمت کی درخواست دی ہے تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہوگی ہے بریلی شہر کے اندر تمہاری جھوٹی لگ گئی ہے اور تمہیں اگر تم مچھائی کھلاو حضرت فرمانے لگے تمہاری تنخواہ تو ہوگی ملازمت لگ گئی ہے اب یہ ملازمت کتنے روپے تمہیں مانا تنخواہ ملے گی ملازمت کی اگر تم کھلاو مچھائی تو اکیس روپے مانا اور اگر مچھائی نہ کھلاو تو پھر گیارہ روپے مانا انہوں نے کہا جی میں مچھائی کھلاوں گا فرمائے اکیس روپے مانا پہ تمہیں ملازمت لگ گئی یہ جب مچھائی کھلاوں گا یہ پیار ہوتا ہے یہ لالچ نہیں ہوتا مچھائی انہوں نے کیا کہا نہیں دی یہ تو محبت کیلئے بات فرمائی آپ آئے ہیں تو بیٹا کہتا میں نے ریسلٹ دیکھ کر آنا آپ دیکھ کر آگے اس نے کہا ریسلٹ آپ نے کہا چاہے کا کھلاو پھر بتاؤں گا اب آپ نے بیٹے سے کیا چاہے کا کھلاو پی لے دا تمہیں نے اب کچھ دنوں بعد تارہ آگئی اور اکیس روپے مانا پہ امالازمت ملی مانا مزہ نہ نوتی رہا ہم انہوں نے پڑھا تاجہ ہوا اس نے کہا آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے اور میں تمہیں دیکھی ہیں بتخیں جو بریلی شہر سوڑی ہیں تمہارے گھا رہی ہیں بتخ کو عربی زبان میں کہتے ہیں بتن با اور تا تویں زویں تا اور فارسی میں کہتے ہیں بت وہی با اور تویں فرق کیا ہے عربی میں تا مشدد ہے مشدد میں دو تا ہوتی ہیں اور فارسی مخفف ہے اس میں ایک تا ہوتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تعبیر ہوتی ہے اچھا فرمایا کہ حروف ابجد کے اعتبار سے با کے عدر بنتے ہیں دو تا کے بنتے ہیں نو نو اور دو گیارہ اور گیارہ اور نو یہ نا نا گیارہ اور بیس بنتے ہیں مجھ سے غلطی کیس کی ہوگی بیس گیارہ اور نو بیس اب حضر فرمانے لگے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جیسے معبر تعبیر دیتا ہے خواب اس کے مطابق ہوتی ہے میری مرضی میں تعبیر میں فارسی والا بط لے لوں یا عربی والا بط لے لوں تو انہیں کا مٹھائی کھلا ہے کہ ہم نے تعبیر میں عربی والا بط لے لیا وہ نو اور دو گیارہ اور گیارہ اور نو بیس بنتے ہیں اس لئے میں نے تعبیر یہ دی آپ بتاؤں تعبیر کتنا فن ہے اس لئے ہر کسی کو خواب نہ بتایا میں الحمدللہ خواب کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن ہماری شرط ہوتی ہے آپ کے پاسے نہیں بندے پس آنا سے آنے گئے میری شرط ہے جو میری بیعت اس قلعہ میں تعبیر بتاتا نہیں اس کی وجہ یہ ہے ایک کی خواب کی تعبیر بتاؤ تو دوبارہ مسئلے کفور نہیں آتا خواب وہ کفور نہیں آتا ایک بندے کو دم کر دو وہ ٹھیک ہو جائے لوگ مسئلے کی نہیں دم کرانے کے لئے آتے ایک کو تعویز دے دو ٹھیک ہو جائے تو لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے تعویز کراتے اس لئے میں اپنے جب گھر پہ ہوتا ہوں نہ تعویز دیتا ہوں نہ دم کرتا ہوں اس کے لئے میں نے بھائی سے کہا بھی کام تم کرو تاکہ مجھ سے مسئلے پوچھیں اور یہاں سے ہمیں ایک طرف ہو جائیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں لکھیں مجھے خواب پر ایک واقعہ یاد آیا یہ حضرت اکاڑی رحمت اللہ واقعہ سناتے تھے ایک یہودی ایک قسائی ایک مسلمان ایک کٹے سفر کر رہے تھے اور آسطہ میں ایک جگہ وہ تھک گیا رات ہی سو گئے تو اس گاؤں کی بوڑی عورتی اس کے پاس کھیر دی لے گئن تھی ایک پلیٹ اُس نے کہا مسافر ہے بیٹے سے کہا ان کو ایک پلیٹ کھیر دے تو بچارے کھار لیں گی تھکے ہوئے جب پہنچی ایک پلیٹ تو انہوں نے کہا بھی ایک پلیٹ کھیر ہے بندے ہم دین ہے کیا کرے ہم انہوں نے کہا تینوں سو جاتے ہیں پھر خواب دیکھتے ہیں جس کی صبح سب سے اچھی خواب ہے وہ کھا لیں تینوں سو گئے اب صبح جب اٹھے تو یہودی سے کہا بھی پہلے تو بتا تو انہیں خواب کیا دیکھی ہے تیرہ نبی تو پہلے کہا ہے نا وہ یہودی کہلے گا کہ مساہ السلام رات کو آئے تھے اور مجھے انہیں فرمایا کہ چلو تو میں کوئی تور دکھاؤں مدین کی جگہ جہاں بکریاں چلائیں وہ دکھاؤں جہاں میری شادی وہ دکھاؤں ماشاءاللہ بڑی سیر کرے گا زبردست قاب ہے بعد میں سائیس کا ابھی تو بتا خسن نے کہا اسہ علیہ السلام آئے تو انہیں کہا مجھے چل میں تُجھے سیر کروں وہ مجھے لے گے بیت اللہم دکھایا پھر جگہ دکھائی جہاں میں پیدا ہوا پھر وہ درخت دکھایا جس کے میری ماں مریم نے کھجوریں کہیں چشمہ دکھائے جس کا پانی پیا اور پھر وہ جگہ دکھائی جہاں سمان پہ چلے گئے زبردست ہے خسن ماندر سے کہا تو بتا خسن نے کہا میں سویا تھا رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا امتی دے گئے ہیں تُجھے دکھانے کے لئے ہیں اس سارے سلام دے گئے ہیں لحم دکھانے کے لئے ہیں تو اٹھ کے کھیر کھا لے تو اٹھ کے کھیر کھا لے میں نے کھیر کھا لے اس نے کہا میں نے کھیر کھا لی تو خواب خواب بنا کر کھیری کھا لی تھی تو میں سیدھی کھیری کھا لوں ایک مریض تھا اس نے خواب دیکھی اور اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب رات میں نے خواب دیکھی ہے میری دس انگلیاں پکھانے میں ہیں آپ کے دس انگلیاں شہد لیں پیر صاحب میں ہے تم دنیا کے کتے ہو تم نے پشاپ پکھانے میں جانا ہے ہم اللہ والے ہیں شہد میں جانا ہے اس نے کہا پیر صاحب آدھی خواب ہے پوری تو سن لیں ان نے کہا جب پوری سنا ہو اس نے کہا جی آپ کی انگلیاں میں چاٹھوں میری آپ چاٹھوں بات تو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے نا یہ پیر تو انہیں بیدھتی آہل حق نہیں بیدھتی یہ وہ پیر ہے کہ جس کے پاس مرید آتا ہے ذکر سیکھنے کے لیے اور یہ مرید کے پاس آتا ہے پیسے لینے کے لیے تو پھر جب مرید پیر کے پاس آئے اگر ذکر کے لیے تو شہد ہی ہے نا اور پیر مرید کے دروازے پہ جائے دنیا کے لیے تو یہ پکھانا نہیں پھر کیا ہے تو خواب تو اس بچارے نے ٹھیک دیکھی ہے پیر سب گرم تو ان کی مرضی ہے لیکن خواب تو ٹھیک ہے